شازیب قتل کیس کے مرکزی ملزم شاروخ جتوئی کا جیل کے بجائے نیجی ہسپیٹل میں رہائش پذیر ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے نیجی ہسپیٹل شاروخ جتوئی کی رہائش کے لیے ایک بنگلے کے طور پر بنایا گیا شازیب قتل کیس میں اہم مور مرکزی ملزم شاروخ جتوئی جیل کے نیجی اسپتال میں رہائش پذیر ہونے کا انکشاف سینٹرل جیل سے شاروخ جتوئی کو کافی عرصے قبل اسپتال منتقل کیا گیا ذرائع کے مطابق اسپتال کی بنیاد شاروخ جتوئی کے والد نے رکھی تھی اور نیجی اسپتال شاروخ جتوئی کے رہائش کے لیے ایک بنگلے میں بنایا گیا ہے ذرائع کے مطابق شاروخ جتوئی اسپتال کی پہلی منزل پر تمام سہولتوں کے ساتھ رہائش پذیر ہے جہاں ان کے دوست بھی ملنے آتے ہیں جبکہ شاروخ جتوئی کی سیکیورٹی کے لیے الگ سے اہلکار تیونات کیے گئے ہیں پچیس دسمبر دوہزار بارہ کو مقتول شاہ زیب خان کی بہن کے ساتھ شاروخ جتوئی اور اس کے دوست غلام مرتضی علاشاری کی جانب سے بدسلوکی کی گئی جس پر شاروخ مشتعل ہو کر ملزمان سے بگڑ گیا تھا موقع کے وقت معاملے کو رفع دفع کر دیا گیا تاہم شاروخ جتوئی نے دوستوں کے ساتھ شاہ زیب کی گاڑی پر فارنگ کر کے اسے قتل کر دیا تھا تاہم شاروخ جتوئی نے دوستوں کے ساتھ شاہ زیب خان کی گئی